اپنی جان اور مال کے لگانے کا جو نمونہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر اپنے زمانے کے اندر صحابہ کے اندر چالوں کر دیا بس اس ترتیب پر قیام تک کے اندر جتنے اپنے جان اور مال کو لگا دی رہی تو دنیا کے اندر اپنے امال آتا ہے گا اور دین کی طاقت کا مظہرہ ہوگا اور دین کی قیمت اور دین کی وجہ سے دنیا کے اندر برکتوں کے آنے کا مظہرہ ہوگا جیسے پہلے ہوا قیام تک دھوتا رہے گا اب وہ جان اور مال کن کن باتوں پر لگائی جائیں وہ کتنی باتیں ہیں جس پر ہماری جان اور مال لگیں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کی ترتیب کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور صحابہ اجتماعی زندگی کے ذریعے ہمیں چند باتیں بتائیں اس پر مسلمان کی جان اور مال لگیں وہ چار چیزیں ہیں چار چیزوں پر جان اور مال لگیں اور تبازن کے ساتھ لگیں جان جتنی بتائیں انتنی لگیں پھر دیکھئے برے آدم میں کیا ہوتا ہے امن امن کر لوگ اس مبارک طریقے کی طرف آئیں گے امن امن کر دن تھانے نہیں تھنے گی دنیا واقعی پریشان ہے کسی کی جان محفوظ دیں کسی کا مال محفوظ دیں کسی کی عامل محفوظ دیں امن و امان لانے کی کوشش کے باوجود امن و امان نہیں آرہا وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب ہے اس سے آئے گا وہ چار چیزیں کیا ہیں جس کے اوپر انسان کی جان لگے کہ انسان کا امان لگے انسان کے اندر اللہ تعالی نے چار نشبتیں رکھی ایک نشبت تو ہے آم جانداروں والی اسے بھونک لگے گی کھانا چاہیے پیاس لگے گی پیرا چاہیے اسے بیوی کی ضرورت ہوگی رہنے کے لئے مکان کی ضرورت ہوگی پہننے کے لئے کپرے کی ضرورت ہوگی یہ وہ انسانی تقاضے ہیں جو سارے جانداروں کے اندر پاہے جاتے ہیں تو ایک تو عام جانداروں کی نشبت انسان کو ملے اور دوسری نشبت اللہ نے انسان کو فرشت ہوالی دی عام جانداروں کی نشبت ملے کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ نے تقاضے ڈالے جیسے بیوی کا تقاضہ کھانے کا تقاضہ پینے کا تقاضہ مکان کا تقاضہ کاروبار کا تقاضہ یہ تقاضے انسان کے اندر اللہ نے ڈالے اور ان تقاضوں سے پورا کرنے کی اجازت بھی نہیں دی تو عید میں انسان کی جان اور مال اپنے تقاضوں سے پورا کرنے پر لگے ہیں انسان ہونے کے ناتے اور جاندار ہونے کے ناتے لیکن اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری نشبت بھی اور وہ ہے فرشتوں والی فرشتوں والی نشبت کے اعتبار سے اس کی جان اور مال جو ہے وہ عبادت کرنے گی کیونکہ فرشتے عبادت کرتے ہیں تو فرشتوں والی نشبت کیونکہ اس انسان کو مل گئی تو اس لیے یہ انسان عبادت پر بھی اپنی جان اور مال کو لگائے گا اور فرشتوں کے زمرے میں شامل ہوگا جانداروں کے اور جانداروں کے زمرے میں سے نکل کر عبادت کے راستے یہ فرشتوں کے زمرے میں داخل ہوگا یہ دوسری نشبت دی ایک تیسری نشبت انسان کو اللہ نے وہ دی جو فرشتوں کو بھی نہیں دی وہ نشبت اللہ نے جو انسان کو دی ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہونے کی نشبت ہے کہ اس انسان کے اندر اللہ کا خلیفہ ہونے کی استعداد رکھی ہے یہ تیسری نشبت ہے اس نشبت کے اعتبار سے یہ انسان لوگوں کے ساتھ احلاق برتے گا کیونکہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے تو خلیفہ ہونے کے ناتے یہ بھوکوں کو کھلائے گا کیونکہ یہ رزاق کا خلیفہ ہے اور یہ لوگوں کے عہبوں پر پرنے گا کیونکہ یہ ستار کا خلیفہ ہے اور یہ لوگوں پر رحم کرے گا کیونکہ یہ رحیم کا خلیفہ ہے یہ لوگوں پر کرم کرے گا کیونکہ یہ کریم کا خلیفہ ہے یہ لوگوں کی حلقیوں کو معاف کرے گا کیونکہ یہ غفار کا خلیفہ ہے اسی طرح اگر کوئی نامناسب ماہول بن رہا ہو تو اس نامناسب ماہول کو دور کرنے کے لیے کہیں پر آنکھیں دکھانے کی بھی ضرور پڑے گی تو وہاں پر یہ آنکھ بھی دکھائے گا کیوں یہ قہار کا اور جبار کا حلیفہ بھی ہے تو اس بنا پر اللہ کا حلیفہ ہونے کے ناپے اس کے اندر احلاق آئیں گے اور یہ اپنی جان اور مال کو احلاقیات کے اوپر خرچ کرے گا یہ اپنی جان اور مال کو احلاق پر خرچ کرے گا یعنی دوسروں کی ضرورتوں پر اپنی جان اور مال کو لگائے گا بغیر کسی معافضے کی احلاق جو ہے وہ اپنی جان اور مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور اس کا بدلہ اس آدمی سے نہ دینا یہ اصلی احلاق ہے اگراز کے ماں تحت ایر احلاق برتے جائیں تو یہ اصل احلاق نہیں بلکہ یہ نقلی احلاق ہیں نقلی احلاق سے عدی خدا کا حریفہ نہیں بنتا خدا کی خلافت کے جواہر انسان کے اندر جو اجاغر ہوں گے وہ اصلی احلاق سے ہوں گے جو صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر تھے کہ مہمان آیا تو اس کے کھلانے کے لیے بتی بجا دی ٹھیک کرنے کے بہانے اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھلا دیا اور گھر بارے فاقے میں رہے یہ جواہر صاحبہ کے اندر اجاغر ہوئے شبا کے وقت نے یہ صاحبی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضی ہوئے تو فرمائیں کہ رات کو کیا کام تم نے کیا کہ قرآن میں ایسا کام کرنے والوں کی تعریف اترے کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ضرورتیں قربان کر کے اور دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہے اور خوش ہو رہے حالانکہ آج گھنٹے کی بھوک دور کی آپ انداز لگاؤ ارے میں رات کو کھانا کھلایا آج گھنٹے تک کی بھوک دور ہو گئی میں دوسرے دن پھر بھوک آ گئی آج گھنٹہ کسی کی بھوک کو دور کرنا اس پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کی تعریف قرآن کے اندر اتارتے ہیں اور قیامت قرآن میں یہ آیت لاکھوں اور قرآنوں کی مطبار میں روک پڑیں گے کس قدر اس کے لئے خوشی کی بات ہے کہ جس نے کسی کی آج گھنٹہ بھوک دور کی اللہ کتنے خوش ہوئے اور اللہ کتنے راضی ہوئے اور اللہ کا کتنا تعلق اس آدمی کو ملا لیکن تعلق اللہ کا جو ہے نا یہ جتنی نیکی بڑے میں بڑی کریں گے زیادہ میں زیادہ کریں گے تو وہ تعلق اللہ کا بڑھتا رہے گا اللہ کی رضا مندی بڑھتی رہے گی اور جنت کے درجات کے دیگریوں بڑھتی رہیں گی مال کے بڑھنے کو تو انسان محسوس کرتا ہے لیکن اللہ کی رضا مندی بڑھتی رہے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بڑھتا رہے اور جنت کے درجات بڑھتے رہے اس کی طرف آدمی کی نیزہ نہیں جاتی کیونکہ یہ چیزیں نظروں سے اوجر ہیں تو اس کا کوئی ثرمہ میٹر بھی نہیں کہ کونسے ثرمہ میٹر سے ناپے کیا اللہ کتنا راضی ہوا حرمے پانی ایک گلاس ہو تو وہ بھی پانی اور پوری نہر ہو تو وہ بھی پانی اور ایک تنکی ہو تو وہ بھی پانی اور پندرہ نہرے ہو تو وہ بھی پانی پانی تو سب ہے پانی کا لب سب پر بولا جاتا ہے لیکن ایک گلاس پانی اور پندرہ نہرے پانی تا پندہ سے لگائیں یہ پانی تو یہ بھی پانی تو وہ بھی لیکن پندرہ نہروں سے پتہ نہیں کتنے باغات اور کھیتنیاں اس کے ذریعے آباد ہوں یہ سارے انداز انسان لگاتا ہے لیکن اللہ تھوڑا راضی ہوا اس نے زیادہ راضی ہوا اس نے زیادہ راضی ہوا یا اللہ ناراض ہوا تو تھوڑا ناراض ہوا یا اس نے زیادہ ناراض ہوا یا اس نے زیادہ ناراض ہوا کیونکہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اتنی زیادہ سزا دے گا اور جتنے زیادہ راجع ہوگا جتنے زیادہ بدرہ دے گا اب اس کا کوئی دھرما میٹر نہیں اس کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بتائے عامال کے کہ فلا عمل کرو گے دو دس دے کی فلا عمل کرو گے دو سات سو دے کی فلا عمل کرو گے دو سات لاکھ دے کی اور پھر دو حدیثوں کو ملاو تو انہیں چاس کروڑ دے کی تو یہ کیا ہے اللہ کی رضا مندی کی دگریان اللہ کتنا راضی ہوا اور اسی طرح اللہ کے ناراض ہونے کی درداد بھی ہے ایک آدمی کو قتل کیا اس سے اللہ کتنا ناراض ہوگا اگر پانسوں کو قتل کیا تو پانسوں گنا زیادہ ناراض ہوگا سزا جو ہوگی تو پانسوں گنا زیادہ ہوگی اور وہاں پر جو بدرہ ملے گا وہ ہزارے لاکھوں گنا زیادہ بدرہ ملے گا دنیا کے اندر بدلہ پورا مل ہی نہیں سکتا اور سزا پوری بھی ہی نہیں جا سکتی ایک آدمی کو قتل کیا اسے بھی فانسی لگے گی پانسوں آدمی کو قتل کیا اسے بھی فانسی لگے گی اس سے زیادہ جج کر دی سکتا اللہ یہاں ایسا نہیں ایک آدمی کو قتل کر دیں کی جتنی سزا پانسوں آدمیوں کو قتل کر دیں کی اس سے پانسوں گنا زیادہ سزا اس کے اندر یاد ہے دنیا کے اندر احرام دلائے ایک آدمی کو پانچ لاکھ کا دوسرے آدمی کو پچاس کروڑ کا اس نے زیادہ بڑا کارنامہ دیا لیکن یہ دونوں جب ہوتل میں جائیں گے تو وہ ایک پیالی چائے رہے تو بشکوٹ کھائے گے یہ نہیں کہ بھر اس نے پچاس کروڑ کا اندر احرام دیا تو صاحب وہ پندرہ ہزار پیالیاں چائے کی پھی گیا کہ اندر احرام سے بہت پناہ تھا ہرگز نہیں کتنا ہی بڑا اندر احرام دیا ہو کتنا ہی بڑیا مکان بنا لیا اس نے اور کم اندر احرام والے نے اپنے گھتیا مکان بنایا لیکن رات کو سوئیں گے تو وہی تین بائی ساتھ پھٹکی جگہ پر وہ غریب آدمی بھی سوئے گا یہ مالدار بھی سوئے گا ایسا کبھی نہیں ہو گئے میں مالدار ہوں میرا بہت بڑا بنگلہ ہے اس میں کئی کمرے ہیں تو ساری رات میں لوڑتا رہے کہ صاحب میں بہت بڑا مالدار لوڑتا رہوں گا لوڑتا رہے گا سنین میں پری نہیں ہو لی وہی پاہ سات بائی تین فٹکی جگہ گھیر کر غریب میں بس ذرا کیفیت کے اندر تھوڑا فرق ہوگا وہ سیدھی سادھی چٹائے پر لیتے گا یہ نرم گھڑے پر لیتے گا اتنے وہ فرق ہوگا لیکن جگہ ہوتی نہیں گھیرے گا تو دنیا میں بدلہ پورا نہیں مل سکتا اور دنیا میں سزا پوری نہیں مل سکتی پوری سزا اور پورا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر دیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے اعتبار سے ہوگا کہ آج گھنٹا ایک آدمی کی بھونک دور کی اس پر اللہ خوش ہو کر قرآن میں ذکر کر رہے اپنی رضا مندی بتا رہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ لوگ جماعتوں میں پھر کر اللہ کے بندوں کو بازاروں سے لا کر مجیدوں کے اندر لا کر ان کا ذہن بنا کر اور ان کے جلے وصول کر کے ان کے اندر جو دینداری آپ لائے اور دینداری کی بنا پر یہ کروڑ ہا کروڑ سال کی جہنم کی بھونک سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے کھانے پینے میں یہ چلے گئے تو بتائیے ایسے محنت کردے والوں سے اللہ کتنا راضی ہوگا اس کو ہم اپنی زبان سے ہی بتا سکتے ایک قرآن کی آیت اس درجہ کو مقرر کر رہی کہ آٹھ گھنٹے کی بھونک کے دنوں ہونے پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کا ذکر فرمارے قرآن میں تو جو آدمی کروڑ ہا کروڑ سال کی بھونک کسی ایک بیدین کو زندہ بنا کر دور کرے تو اس سے اللہ کتنا راضی ہوگا اور اگر سال بھر کی جماعت میں پھر کر ایسے تو بیدین پروڑ پروڑ سال کی مرنے کے بعد کی بھونک پور کی تو اس سے اللہ کتنا راضی ہوگا جو محترم دوستو زندگی بھر ایسے جتنے کام کرتا رہے گا اللہ کے راضی ہونے کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے اسی طرح ناراض ہونے کی بھی درجات ہے غلط کام کرنے کی بنیاد پر جتنے غلط کام کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے کتنے کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں کتنے کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے قیامت کے دن تولے جائیں گے نیکیاں ایک پلڑے میں برایاں ایک پلڑوں میں یہ دولوں کو تولا گیا اگر یہ دولوں کی پلڑوں برابر سرابر ہو گئے تو پھر انتظار رہے گا اگر ایک دیکھی آ گئی تو یہاں بھی جنت پہ جائے گا اس ایک نیکی کی وجہ سے زندگی بھرگی دیکھتی ہے تو غلاءوں کے مقابلے پر چری گئی لیکن ایک نیکی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا یا کسی ننگے کو کپڑا دیا تھا اس ایک نیکی نے اسے جنت پہ داخل کیا تو آپ انداز لگائیے کہ پوری دنیا سے دس منہ بڑی جنت اسے ایک نیکی پر ملی ایک نیکی ساتو سمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اسی طرح خدا نہاستہ اگر ایک گناہ آ گیا تو نیکیوں کا بلڑا ہلکا ہو گیا اور یہ آدمی جانم کے اندر چلا گیا تو اللہ کے ایک حکم کا ٹوٹنا ساتو سمین آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ حطرناک ہے اور اللہ کے ایک حکم کا پورا ہونا ساتو سمین آسمان کے ہاتھ میں آنے سے زیادہ قیمتی ہے اور کسی آدمی سے اللہ کے حکم پرے بے ہوئے اور اللہ کے حکم ٹوٹے دو جو کام کیے تو اس کو قیامت کی دولہ جائے گا فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَبَعْزِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَ بِالْرَّابِيَةِ بَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَبَعْزِينُهُ فَأَمُّهُ حَابِيَةِ وَمَا عَدْرَاكَ مَعِيَّةِ نَعْنْحَانِيَةِ نیکیوں گا پھلڑا بھاری سے جنت نیکیوں گا پھلڑا حلکا سے جہنم تو میں یہ بات ہم کر رہا تھا کہ اخلاق کے طور پر مکوں کا کھلانا ننگوں کا پہنانا عیبوں کا چھپانا یہ خدا کی خلافت کے جواہی ہیں تیسری نسبت جو اللہ نے دی انسان کو وہ اللہ کا خلیفہ ہونے کی نسبت ہے یعنی عیسار اور ہمدردی بالی نسبت ہے رحم اور کرم بالی نسبت ہے عیبوں کا چھپانا غلطیوں کا معاف کرنا یہ نسبت ہے دھوکوں کا کھلانا ننگوں کا پہنانا غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کرنا بغیر مکان والوں کے مکان بنا دینا مصیبت جتوں کی مصیبتوں کا دور کرنا یہ جتنا انسان کے اندر آتا چلا جائے گا اس کے اندر خدا کی خلافت کے جو استعداد تھی وہ جواہر اس کے اندر منتقل ہو رہے ہیں یہ تیسری نسبت ہے ایک چوتھی نسبت بھی ہے جو اللہ نے اس انسان کو دی تین نسبت ہے کیا ایک تو عام جانداروں والی نسبت اس کے ناتے اپنے تقاضوں کا پورا کرنا دوسری نسبت فرشتوں والی اس کے ناتے خدا کی عبادت کرنا تیسری نسبت خدا کی خلافت والی جس کے ناتے لوگوں کے ساتھ اخلاق کا برطنہ یہ تیس نسبت ہے اور چوتھی نسبت طور دی وہ ہے نیابت نبوت انبیاء کرام علیہ السلام کی نیابت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی نبیوں کی نیابت نبیوں کی نیابت کے ناتے یہ امت اپنی جانورمال کو دعوت کے اوپر خرچ کرے گی پھر نبیوں کی نیابت کے اندر بھی دو بات ہیں ایک تو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی نیابت اور ایک سیدن انبیاء علیہ السلام کی نیابت دوسرے نبیوں کی نیابت کے ناتے یہ اپنے اپنے علاقے میں کام کرے گا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وصرہ میں کام کیا شعب علیہ السلام نے مدین میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھرانے میں دین کی دعوت کا کام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مخصوص تعداد کے اندر جو ایک لاکھ سے زیادہ تھی اس میں دین کی دعوت کا کام کیا دن علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر دین کی دعوت کا کام کیا تو نبیوں کی نیابت میں یہ آدمی اپنی قوم کے اندر بھی اپنے علاقے کے اندر بھی گھرانے کے اندر بھی اپنے ملک کے اندر بھی شہر کے اندر بھی اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرے گا لیکن پوری دنیا کے سارے امت اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے ملکوں کے اندر دین کی دعوت کا کام کرنے والے بن جائیں یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ سید انبیاء والی جو نیامت ہے یعنی ختمی نبوت والا کام یعنی مقم حرکت والا کام یعنی انفر و حفاظ و مسیقالہ والا کام یعنی چلت چلت والا کام اللہ کے دین کی دعوت کا یہ جب تک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک نبیوں والی محنت جو اپنے اپنے مقام پر کرنے کی ہے یہ زندہ نہیں ہوگی اور جب تک نبیوں والی محنت زندہ اپنے اپنے مقام پر نہیں ہوگی تو اس وقت تک آدمی کے اندر جانبر پنے میں سے نکل کر عبادات کر کے خریشتوں کے سمرے میں آ کر عبادت میں طاقت پیدا کر کے خریشتوں سے آگے بل کر خدا کے خلاصی خلیطہ ہونے کے جوائل کو اپنے اندر پیدا کر کے آدمی با اخلاق بنے یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے اپنے حلاقوں کے اندر نبیوں والی محنت چانی نہ کی جائے هایی کانرو فو پیدا کر دیں جوائی محنت اعمالی کو دونے cyan معنی با قصول